السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آواز پہنچ رہی ہے جی جی اسمالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ استاد صاحب آرہی آپ کے آواز آپ سب خیریت سے ہیں الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں استاد صاحب اللہ اکرام ہے سورہ شورہ کے آغاز سے پڑھنا ہے نا بالکل شروع سے پڑھنا ہے نا آلیہ صاحبہ آپ بتائیے ذرا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ افتاد جی جی افتاد جی ہم نے سورہ شورہ بس سٹارٹ ہی کی تھی تقریباً پہلا رکو ہی پڑھا تھا ذرا دوبارہ پڑھ لیتے ہیں جی تکے 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ شورہ ہے جی مکی صورت ہے اور اس میں ترہ پن آیتیں ہیں اور پانچ رکو ہیں ترہ پن آیتیں ہیں ففٹی تری اور پانچ رکو ہیں یعنی صحابہ اکرام تعویین تبعہ تعویین دگر علماء اکرام پرانے زمانے میں پانچ حصہ کر کے اس کو نماز میں پڑھتے تھے ہر حصہ رکو میں جاتے تھے اس لیے رکو کا نام رکو رکھا گیا حامیم یہ حروف مقاطعات میں سے ہے اور آئین سین قاف بھی حروف مقاطعات میں سے ہیں ان کے علم صرف اور سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہے اسی طرح اللہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے والے انبیاء اکرام کی طرف وہی بیچتے ہیں اللہ العزیز الحکیم اللہ تعالیٰ غالب ہیں عزیز عربی میں غالب کو کہتے ہیں غالب ہیں عزت والے کو بھی کہتے ہیں اور الحکیم حکمت والے ہیں تو یہ وحی کے سنسلہ پہلے بھی چلتا رہا اور آپ اسلام کو بھی وحی اللہ پاک بیج رہے ہیں لہذا آپ واقع اللہ کے نبی ہیں جن کے باس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ خود یہاں خطاب کرتے ہیں جس طرح پہلے انبیاء کرام کی جانب وہی اللہ پاک بھیجتے تھے آپ کی طرف بھی وہی بھیجتے ہیں السماوات اور العرب جب کہا جائے آسمانوں اور زمین مطلب ہے کائنات یعنی یونیورس ہول یونیورس تو آسمانوں اور زمین میں یعنی پوری کائنات میں میں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ساہدان کہتے ہیں کہ 99% یونیورس جو ہے وہ انویزیبل ہے سب سے بڑے ٹیلیسکوپ کے سکرین پہ نہیں آ رہے ہیں دور ہونے کی وجہ سے وون پرسنٹ سے نظر آئی ہے اس کو جب ایکسپینڈ کیا تو ٹوئنٹی کروڑ گلیکسی سے ان کو نظر آئی ٹوئنٹی کروڑ تو ان میں سے ایک ہے ہماری یہ گلیکسی ملکے ہوئے گلیکسی جس کندر ایک خرب سے زیادہ کردہ سکرچ ہے تو پوری کائنات کے کسی بھی کونے میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی ملکیت نہ ہو کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے اور نہ زمین کے اندر دیگر پلانٹرز کے اندر بالکل جس کو مرکزہ کہتے ہیں وہاں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے کنٹرول میں نہ ہو اور اللہ کے نولیج میں نہ ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں جو کچھ ہے اس کی ملکیت اللہ کی ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اللَّهُ بُلَلْدْ ہے برتر ہیں اور عظمت کا مالک ہے فوقہن میں جو ہن ہے یہ ضمیر مونس کے ہے یہ تفطرنا میں جو ہن ہے فائل جو راجے ہیں السماوات کے طرف دونوں ضمیر ہیں فائل کے ضمیر بھی اور مِن فوقہن جو مجرور کے ضمیر ہے ضمیر ہے یہ بھی سماوات کے طرف راجے ہیں تفطر یا تفطر اور پھٹ پڑنا پھٹ پڑنا ٹھیک ہے نا تو اقادو کے بارے میں میں نے پہلے کہا تھا کہا دا اقادو کے بارے میں کہ اس کی خصوصیت ہے ایک کام ہونے کے قریب ہو اور نہ ہو ایک کام نہ ہونے کے قریب ہو پر ہو جائے اسکاندر ایک مفہوم ہے اسکاندر یہ ایک مفہوم ہے کہ ایک کام نہ ہو نہ ہونے کے قریب لیکن هو جائے اور ایک کام ہونے کے قریب اور نہ ہو ابھی دیکھیں قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اوپر سے اوپر سے پھٹ پڑے دیکھیں پڑے نہیں ابھی قریب ہے کہ پھٹ پڑے ابھی پڑے نہیں یعنی قیامت کے دن تسب کی ٹوٹ جائے گا نا وہ قریب ہے یعنی قیامت قریب ہے جس دن سب کچھ یہ ٹوٹ کے پھٹ پڑیں گے اور پھٹیں گے تو یہ قیامت کے طرف اشاہ رہے ہیں قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے لیکن ابھی پڑے نہیں فرشتے جو ہیں اللہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ دو چیزیں بہت پسند ہیں بخار شریف کے روایت ہے نا آخری حدیث میں دو لفظ دو کلمے اللہ کو رحمان کے بڑے پیارے ہیں زبان پر بڑے خلقے ہیں میزان پر بڑے بھاری ہیں اور وہ ہے سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم کیوں یہ دونوں کیوں بھاری ہے کیوں اس کی عظمت بہت زیادہ اس کا عجر بہت زیادہ ہے اس لیے کہ ہم لوگ انسان لوگ مخلوقات ہم نہیں سمجھ باتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بری حقیقت بہت سے واقعات دیکھ کر ہم نعوذ باللہ اسم نعوذ باللہ پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں یہ انسان کے نادانی ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا آپ کا پروردگار بالکل ظالم نہیں اپنے بندوں پر یعنی ظلم نہونے میں مبالغہ ہے یعنی ظر برابر بھی اللہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا اللہ کیا ظلم حرام ہے اللہ نے ایک حدیث قدسی میں ہے ان اللہ حرما الظلم على نفسی اپنے اوپر ظلم کے حرام کیا واجعل ان حرمت ظلم على نفسی میں نے اپنے اوپر ظلم کے حرام کیا واجعلتو بینکم محرما و تمہارے درمیان میں نے حرام قرار دیا تو اللہ کیا ظلم تو ہے نہیں اللہ کیا ظعف نہیں ہے کمزوری نہیں ہے کوئی نقص نہیں ہے تو اس وجہ سے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں تعریف کیوں کریں کہ ہر ذرے کو وجود اللہ نے بخشا ہر چیز میں جو کوالٹی ہے خوبیاں ہیں صلحیتیں ہیں اللہ کے بخشی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے کہ بندہ اس کا اخرار کریں مان لے کہ ہر چیز میری دی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا یہ ہے حمد تعریف اور سبحان میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مقدس ہے پاک ہے متحر ہے ہر عائب سے نقص سے ضعف سے ظلم سے تم سے اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے نے مجھے پہچان لیا میں جو بے عائب ہوں میرا اندر کوئی ظلم نہیں ہے میرا اندر کوئی زیادتی نہیں ہے کوئی کمزوری نہیں ہے یہ جو میرے بندے نے کہا اقرار کیا تو اللہ تعالیٰ سلم کے بڑے خوش ہوتے ہیں تو فرشتے یہ دو جملے پر معمور ہے کہ وہ یہ وزیفہ جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ فرشتے جو ہیں اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں ایک اور کام فرشتے ہو کیا کرتے ہیں جو ہمارے لئے بڑی خوشخبری ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ الْإِمَانْ فِي الْعَوْدِ زمین میں جو حضرات ہیں جو اشخاص ہیں ان کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں بابِ استفعال کی خصوصیت ہے طلب کوئی چیز طلب کرنا استعمال عمل طلب کرنا ٹھیک ہے نا استغفار مغفرت طلب کرنا یہ مفہوم ہے بابِ استفعال میں تو زمین میں جو حضرات ہیں جو اشخاص سے من نیسان کے لئے آتا ہے تو ان کے لئے مغفرت فرشتے کرتے ہیں ہم بڑے خوش نصیب ہے کہ ہمارے بارے میں ہم چکے مومن ہے ہمارے لئے فرشت مغفرت طلب کرتے ہیں خفار کے لئے نہیں یاد رکھو کہ اللہ تعالی ہی بہت زیادہ بخشنے والے ہیں اور رحم فرمانے پھٹ پڑنے کے بارے میں بعض حضرات نے یہ کہا کہ ایک تو قرب قیامت کی علامت ہے اور ایک ہے فرشتے اس قدر کثیر تعداد میں ہے آسمانوں میں کہ گویا وہ پھٹ پڑیں گے قریب ہے کہ پھٹ پڑے فرشتوں کے بوجھ سے بعض حضرات نے یہ بھی کہا حالکہ فرشتے تو نورانی ہوتے ہیں وہ تو ان کو دوزن ہوتا نہیں لیکن کثرت تعداد کے ذرے بشارہ ہے والذین اتخذوا من دونہی اولیاء اللہ حفیظن علیہم مانت علیہم بواکیل اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بنا رکھا ولیاء کے جمع اولیاء ہے یعنی سرپرست بنا رکھا گرڈین بنا رکھا ولیو العمر بنا رکھا اللہ کو چھوڑ کر یعنی کسی اور مٹی کے پتھر کے لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کو اپنا سرپرست بنا رکھا حالکہ اللہ حفیظن علیہم اللہ ان کے محافظ ہیں یعنی جو لوگ شریک کرتے ہیں ان کا محافظ تو اللہ ہے لیکن یہ لوگ کسی اور کو اپنا سرپرست بنا رکھا مانت علیہم مانت علیہم بواکیل آپ ان لوگوں پر آپ ان لوگوں پر کارساز نہیں یعنی آپ ان لوگوں کے ذمہ دار نہیں ہے وکیل کہتے ہیں کسی کی طرف سے کام کرنے والے آپ ان لوگوں کی طرف سے نمائندہ نہیں ہے یعنی آپ ان کے محافظ ہیں ان کے ذمہ دار آپ نہیں ہے میں جانوں وہ جانیں اس طرح بشارہ ہے اس طرح ہم نے آپ کو وہی بھیجا یعنی بدریہ وحی پیغم بھیجا یعنی کہا کہ پیغم نے قرآن بھیجا جو کہ عربی ہے وہی کہتے ہیں خفیت رائے سے پیغم رسانی کو تو خفیت رائے سے یعنی بدریہ وحی آپ کی طرف ہم نے قرآن بھیجا جو کہ عربی ہے کیوں بھیجا لتون ذرا ام القرآن یہ جو مکہ مکرمہ کی جو بستی ہے اس کو ام القرآن کہتے ہیں تمام بستیوں کی ماں یعنی بنیاد کیوں کہ پہلی بستی دنیا میں یہی آبات ہوئی اس کے بعد دنیا میں اور بستیاں پہلی تو ام القرآن مکرمہ کیا لقب ہے اس کو ڈرائیں ام القرآن کیسے ڈرائیں وہ تو منسان نہیں ہے یہ مجاز ہے یعنی ام القرآن کے جو اہل ہے اہل ام القرآن یہاں کے جو باشندے ہیں ان کو آپ ڈرائیں بعض بریلوی حضرات نے انذار کا ترجمہ کی ہے آگاہ کرنے نہیں آگاہ کرنے کے لئے تو لفظ اطلاع ہے ایک ہے اطلاع 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 خود متعلق ہونا اطلاع ایک فوا کے ساتھ ہوا ہے کسی اور کو متعلق کرنا تو لفظ عربی میں اطلاع موجود ہے یہاں اللہ نے انذار کہا ہے انذار کہتے ہیں تنبیہ کو ورننگ ورن کرنا کہتے ہیں نہیں یہ لوگ کیا ترجمہ کر لیتے ہیں خدا جانے بہرحال تاکہ آپ اہل مکہ کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے غضب سے ڈرائیں امن حولہا اور ام القرآن کے آس پاس جو علاقے ہیں کے باشندے ہیں ان کو بھی ٹھیک ہے گوئے بستیوں کو آپ ڈرائیں وَتُنذِرَ وَيَوْمَ الْجَمْعِ اور یوم الجمع یہ ٹیمت کے دن کا لقب ہے یوم الجمع تو یوم الجمع کے حوالے درائے وہاں بہت زبردت باز پرس ہوگی سخت سوالات ہوں گے اور سخت پکڑ ہوگی جانچ کریں گے اللہ پاک کون مومن کتنے مومن ایمان ہے ذرہ میں دل میں ایمان ہے یا نہیں ہمارے پی عمر کو مانا کہ نہیں مانا قرآن کو مانا کہ نہیں مانا یہ سب وہاں پہ سختی کے ساتھ اللہ پاک جانچ سنگت اس لئے اس دن سے اس دن کو ڈرائی اس دن کے بارے میں لا روی بے فیہی جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے دن آئے گا ضرور یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے محس درانے کے لئے نہیں ہے یہ دن لا روی بے فیہی اس کے آنے میں اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اس دن ایک ہی فیصلہ لگا فریقم فالجنہ فریقم فالسعیر انسانوں میں سے ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور ایک رو جو ہے وہ سعیر بھٹکتی ہوئی آگ کو سعیر کہتے ہیں یعنی جہنم میں جائے گا تو اب ہم انسانوں کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کر رہے ہیں اللہ کے گھنے باغات والی جو جنت ہے وہاں جانے کے تیاری کر رہے ہیں یا جہنم کے تیاری کر رہے ہیں برحال اگر اللہ چاہتے تو ان سب انسانوں کو ایک ہی امت بناتے ہیں ایک ہی جماعت بنا دیتے ہیں ماننے والے لوگ لیکن اللہ نے آزمانہ ہے اللہ نے شبہ آزادی یا سیمی فریڈم دے رکھی ہیں تاکہ وہ آزمائیں بندہ کیا ڈیسیسن لیتا ہے اللہ کو مانتا ہے یا اپنے من کو مانتا ہے نبیوں کو مانتا ہے یا اپنا کسی لیڈر کو مانتا ہے تو یہ اللہ نے آزمانہ ہوتا ہے لیکن اللہ جسے چاہے اپنے رحمت داخل کریں یہ اللہ تعالیٰ کی مطلق العنانی قیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ مطلق العنان بادشاہ ہے مرضی کے مالک ہے ظلم ان کے ہاں ہے نہیں ظلم ان کے ہاں ہے نہیں وہ جسے چاہے اپنے رحمت داخل کر سکتے ہیں جسے چاہے رحمت سے نکال سکتے ہیں وہ مطلق بادشاہ ہے شہنشاہ یا عالم ٹھیک نا دیکھنے ان کے ہاں ظلم نہیں ہے تو اللہ کی اُس شخص کو اپنے رحمت داخل کرتا ہے جو شخص خود چاہتے ہیں میں اللہ کے رحمت آ جاؤں اللہ توفیق دیتے ہیں اللہ اُس شخص کو رحمت سے نکالتا ہے جس کے اندر ہڈ درمی ہو روگردانی ہو سرکشی ہو نافرمانی ہو اللہ کی باتوں پر اعتراض ہو دیکھنے نا تو جس کی ذہنیت یا کہہ کہتے ہیں ذہنی سوچ جس کے ذہن سوچ اس طرح گمراہی والی ہو اللہ اُس شخص رحمت سے نکال دیتا ہے ٹھیک اگر سب کو ایک ہی گروہ بناتے سب عبادت گزار ہو سب بے فرما بردار ہو تو فرشتے تو موجود ہیں پھر انسان کو بنانے کی پھر حکمت اور فلسفہ کیا ہوا انسان کو تو آزمانے کے لیے لیے بلوکم ایوکم احسن و عملہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم بہترین کام کرنے والا کون ہے وہ دیکھیں تو مقصد ہے تخلیق انسان فوت ہو جائے گا اگر اللہ تعالیٰ سب کوئی ایک ہی گروہ بنا دے جنت میں جانے والا ٹھیک ہے وَوَالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيُّونَ وَلَانَ جو ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ظلم کیا شریک کیا تکبر کیا اور خفر کیا منافقت اختیار کی جو اصل بڑا بڑا ظالم ہے تو ان کا کوئی ولی کوئی سرپرست کوئی نصیر کوئی مددگار وہاں نہیں ہو ٹھیک ہے کوئی رکھوالہ نہیں ہوگا کوئی مددگار نہیں ہو سوائے اللہ کے ام اتخذوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا یہ ام کا مطلب ہے کیا کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ سچ تو یہ ہے کہ اللہ ہی ولی ہے اللہ ہی رکھوالہ ہے ولی کہتے ہیں رکھوالہ سرپرست محافظ جیسے نگہبان نگہ داست کرنے والا گھر میں سربراہ ہوتا ہے گھر کا وہ سربراہ وہ ولی ہوتا ہے ولی والعمر گھر کے حفاظت کرنے والا تو اللہ ہی لیکن فَاللَّهُ وَلِيُّنْ کہنا کافی تھا لیکن خبر کو جب معرفہ لائے گیا پھر بیچ میں عائد بھی لے کے آئے یہ بہت زیادہ حسر پیدا ہوئے ہیں اللہ ہی ولی اور کی ولی ہے ہی نہیں وَهُوَ اَيُّحِي الْمَوْتَ اور وہی مردوں کے زندہ کرتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْئِنْ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ٹیک ہے ہر چیز پر قادر ہے کیا جھوٹ پر بھی قادر ہے جھوٹ بول سکتے ہیں ہر نہیں بول سکتے تو آجزی ہے بیجیس اللہ کی شان میں نہیں ہے اللہ مطلب قادر ہے اور جھوٹ بولت ہویا اللہ پر اعتماد اٹھ جائے گا تو میں نے جواب دیا تھا عَلَى كُلِّ شَيْئِنْ يُرِیدُهُ قَدِيرٌ ہر اس چیز پر قادر ہے جس کو وہ چاہے ہر وہ چیز جس کو وہ چاہے اس پر قادر ہے اللہ جھوٹ چاہتے نہیں ہے لہذا قادر ہے کہ نہیں سوال نہیں آئے گا وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُکْمُهُ الٰلَّهِ اور وہ چیز جس میں جس کے بارے میں ہر چیز میں سے آنی یہ ما موصولہ ہے مبہم ہے نا ہر وہ چیز جس کے اندر تم نے اختلاف کیا ہے یعنی آپس میں اختلاف کیا ہے وہ کیا چیز ہے یعنی منشیک کوئی بھی چیز یعنی ہر چیز جس میں تم نے اختلاف کیا علماء سے انبیاء کرام سے اللہ کی باتوں سے فَحُکْمُهُ الٰلَّهِ تو اس کا حکم اللہ کیسے پر دیں ذَٰلِكُم اللَّهُ رَبِّ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَحِي اللَّهِ میرا رَبِّ انہی پر میں نے توقع کیا بھروسہ کی وَحِي اللَّهِ عُنِيب اور انہی سے میری لو لگی ہوئی ہے میں یہ لو لگاتا ہوں کیونکہ یہ لو لگاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَحِي اللَّهِ عُنِيب تو ہر چیز کا فیصل اللہ فرما دیں گے قیامت کے دن یہاں دنیا میں کون حق پر رہا کون باطل پر رہا فیصل ہو جائے فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَ وَمْنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجَ يَضْرَأُكُمْ فِيهِ لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرُ وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور انہوں نے تمہارے لیے تمہارے اندر سے یعنی تمہارے جنس میں سے جوڑے پیدا کیے زوج یہ شوہر کو بھی کہا جاتا ہے عربی میں اور بیوی کو بھی کہا جاتا ہے زوج زوجہ بھی کہتے ہیں لیکن زوجہ کے استعمال کم ہے عربی میں اردو میں تو ہے زوجن یہ ایسا لفظ ہے جو عورت پر بھی اور شوہر پر بھی استعمال ہوتا ہے تو وہی اللہ ہے جنہوں نے تمہارے تمہارے جنس میں سے جوڑے پیدا کیے اور اسی طرح یہ جو مویشیاں ہیں مویشیاں میں سے بھی اللہ جوڑے جوڑے پیدا کیے جوڑے بنائے ہیں نرو مادہ نرو مادہ یا ذرعو کم فیہی ذرعا یذرعو ذرعا افضائشی نسل کرنا یا ذرعو کم فیہی اسی نسل میں تمہیں اللہ پیدا کرتا ہے یعنی اسی سلسلیم زوج زوجہ اور نرو مادہ خیوانات تو اسی سے اللہ پاک نسل کو چلاتے ہیں تو درعا یذرعو تخلیق کے معنی بھی ہے خالقا یخلوق کے معنی بھی ہے اور یستمر رو فی اجرائل نسل نسل کو جاری کرنے میں جاری رہتے ہیں اس معنی میں بھی ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء یہاں ہونا چاہیے وظاہر لَيْسَ مِثْلَهُ شَيْءٌ یا لَيْسَ شَيْءٌ بِمِثْلِهِ اللہ کی طرح کوئی نہیں یہاں دیکھئے گا مِثْل معنی طرح کاف یہ بھی مِثْل کے معنی میں ہے لَيْسَ مِثْلَ مِثْلِهِ شَيء اللہ کی طرح کی طرح کوئی چیز نہیں مثلاً بعض دو بھائی جو ان اپس میں اتنے مشابہ ہوتے ہیں کہ فرق نہ مشکل جناز یہاں غالباً گجرات سائٹ کے دو بھائی تھے دونوں ہمشکل تھے تو دونوں کے اعقام بنے ہوئے ہیں ہائیڈی کاٹ سعودیہ میں تو وہاں چھے مہنے کے چھٹی ملتی نہیں ہے چھے مہنے سے زیادہ تو وہ کیا کرتے تھے ایک بھائی چھے مہنے کے لیے آیا اور وہ سال رہے گئے یہ دیکھیں کیوں؟ دوسرے بھائی کے بعد جو پاسفورٹ وہ سیم ہیں سیم تصویر تو برحال ایک ہم کہتے ہیں جو فلاں شخص فلاں کی طرح ہے اللہ کہتے ہیں میری طرح کی طرح بھی کوئی نہیں عموماً لوگ مشابہ ہوتے ہیں لیکن بہت اس میں فرق کے پھیلو ہوتے ہیں لیکن اللہ کہتے ہیں میری طرح کی طرح بھی کوئی نہیں بعض حضرات نے کہا کاف یہ زائد ہیں قرآن کوئی حرف زائد نہیں ہے بلا وجہ اللہ نے ذکر نہیں کی یہ بالکل زائد نہیں ہے یہ مثال دینا مراد ہے کہ ایشا کوئی وجود کائنات میں ہے ہی نہیں ہم یوں کہہ یہ اللہ کی طرح ہے کسے ہے ہی نہیں وہ میچ لیس ہیں بعض حضرات نے اس سے یہ جو ترجمہ کیا نا کہ ان کے کوئی شکل نہیں آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں جی سن رہی ہیں ہیلو جی استاد جی ہم سن رہے ہیں یہ جو اللہ کے تو کوئی شکل نہیں ہے بلکل غلط کہا یہ غلطی لوگ کرتے ہیں کیوں شکل نہیں ہے بھئی تمہارے شکل نہیں ہے کسی مخلوق کے شکل نہیں ہے اللہ کا اپنے شکل تو ہے اگر شکل نہیں ہے تو جنت ہے کیسے دیکھیں گے اللہ پاک دیکھ کے جنت کے سارے نعمتیں بھول جائیں گے اللہ کے بالکل شکل ہے لیکن وہ یونیک ہے وہ منفرید ہے یکتہ ہیں ایسے شکل دنیا میں کائنات میں کہیں نہیں اللہ کے اپنے شکل ہے اللہ نے جب خود کہا میرے ہاتھ ہیں ہم کن ہوتے ہیں نہ کہنے والے ہاں ہمیں نہیں پتا وہ کیفیت کیا ہے کی طرح کے ہاتھ ہم نہیں پتا اللہ نے کہا میری کیا جرات بندی ہے میں کہو جہاں نہیں ہے غلط تفسیر کرتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں بلکل ہاتھ ہے حجز سے قسم کرتے ہیں پاؤں بھی ہے ملکل ہیں اللہ کی شان کے مطابق ہے ٹھیک ہے تو بل یدہو مبسوطتان بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ جو ہے پھیلے ہوئے ہیں یہودیوں نے کہا اللہ اللہ لکھنا فرض ہے اور یہ ایک اصول یاد رکھیے گا کچھ آیات ہیں جن کے مفہم ہم انسان سمجھ نہیں پاتے لیکن ذکر آیا ہے جیسے ہاتھوں کا ذکر آیا بصیر دیکھنے کا ذکر آیا اللہ پر دیکھتے ہیں آنکھیں ہیں ان کی ٹھیک ہے نا تو لیکن جو متشابہات ہے اور جو محکمات ہیں یعنی واضح واضح حکام ہیں تو محکم آیات کے بارے میں یہ فیصلہ ہے علماء مفسرین کا کہ ان پر ایمان لانا بھی فرض ان پر عمل کرنا بھی فرض جو متشابہات ہے جس میں شبہ ہو تو شاید یہ ہو شاید وہ ہو شبہ ہے تو ان پر ایمان لانا فرض عمل ترجیح والے پہلو پر فرض تو سوٹو سے گنجائش عمل ایمان لے کے فرض جیسا اللہ نہ کوئیسے مان لینا اچھا جی بہو سمیال برسے دیکھیں اللہ سننے والے ہیں سننے کے ذریعے کو کان کہا جاتا ہے اللہ کے ہاں بھی نظام ہے سننے کو نہ سنتے کیسے وہ بالکل ہے نظام وہ سید وہ دیکھنے والے ہیں تو کس طرح ان کے ہاں کان کا تصور ہم نہیں جانتے ایمان فرض ہے سننے کے نظام ہے دیکھنے کے نظام ہے کیسا ہے نہیں معلوم امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ الرحمن علیہ الرشستوہ الرحمن الرشادین پر مستوی ہے کیا مطلب انہوں نے کہا استوہ مستوی ہونا برابر ہونا یہ تو معلوم ہے مفہم معلوم ہے والکیف مجہول کیفیت کیا ہے وہ معلوم نہیں ہے والسؤال عنہ بداعہ اس کے بارے میں پوسکس کرنا یہ بداعات ہے صحابہ اکرام نے کبھی نہیں پوچھا استوہ کیا کیفیت ہے تم کیوں پوچھ رہے ہو چنانچہ مجلس سے بندے کو نکال دیا انہوں نے تو تم بداعاتی ہو ایک نیا کام تم نے شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حیات کے بارے میں ٹھیک ہے بہرہ یہ آج سے ساڑھے بارہ سے ترہ سے سال پہلے کے جواب لہو مقالد السماوات واللہ رب یا بسط الرزق لمن یشاہ ویقدر انہو بکلی شئینا لئے مجھے بتائیے یہ الجدو الثانی ہم نے مکمل کر لیا تھا جی ہماری مکمل ہو چکی ہے اب ہم نے آگے سے کسے سننے بیلین کا پارٹ نمبر تھری اور فور سٹارٹ کرنا ہے موکل سے پڑھیں گے انشاءاللہ میرے پاس جرا دونوں کے پیڈیوں ذرا بھیج دیجئے گا دونوں کے پیڈیوں اچھا جی مقلد کے جمع مقالیت مقالیت یہ کنجی کو کہتے ہیں تو مقالیت السماوات واللہ آسمان ور زمین یعنی کائنات کی کنجیاں اللہ کے قبضے میں ہیں اللہ کے پاس ہیں جس کو چاہے اللہ پاک رزق بست یعنی بسعات کے ساتھ دے دیتا ہے وَيَا قُدِرُ یعنی وَيَا قُدُرُ الِمَنِيَشَ اور جس کے لئے چاہے اللہ تول کے مقدار متعین کر کے دیتا ہے ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں جسے چاہے اللہ رزق میں بسعات دے دیں اور جسے ساتھ تنگ کر دیں لَكَ دَاقَ يَدِيقُ ضَيِّقًا تنگ ہونا ضَيِّقَ يُضَيِّقُ تَضَيِّقًا تنگ کرنا یہ اصل میں تنگ کے مطلب ہے قدر یا قدر کی مطلب ہے مقدار متعین کرنا تو اردو اپنا محاورہ ہے اس لحاظ سے وہاں تنگ کرنا ہم کہتے ہیں اصل میں وہ تنگی کا معنی میں نہیں ہے تو مقدر متعین کرنے سے رزق محدود ہو جاتا ہے اور جس کے رزق کھلا ہو جیسا کہ تنخواہ دار آدمی کے تنخواہ محدود ہوتی ہے مقرر ہوتی ہے لیکن کاروباری آدمی کے جو رزق آتا ہے وہ بے حد و حساب ہے انلیمیٹڈ ہے انلیمیٹڈ نہیں ہے یہ فرق ہے انہو بکل شیئن علیم ہر چیز کا وہ علم والا ہے کسی کو اگر رزق میں فراوانی دی ہے تو کیوں دی اللہ کو معلوم ہے کیوں دی حکمت ہے کسی کو اگر فراوانی نہیں دی اس کا رزق محدود کیا تو کیوں کیا اللہ کو معلوم ہے یہاں ظلم تو ہے نہیں ہم تو مان دیئے پہلے سے ظلم تو ہے اب مثلا بہت سے لوگوں کو دولت دے رکھی گئی تو انہوں نے تغیانی اور سرکشی شروع کر دی شراب پینے شروع کر دی ہے بدمشی کرنے شروع کر دی ہے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دی ہے وہ ناہل ہیں اس کو دولت برداشت نہیں ہوئی تکبر کی وجہ سے وہ کسی کے حق پاتھ بسنے کو تیار ہیں اللہ پاک اس کو دولت دی ہے عزمانے کیلئے کسی سے دولت اللہ نے چین لی یعنی کم اس کو دولت دی تاکہ وہ اللہ کو پکارتے رہے پکارتے رہے اللہ سے مانگتے رہے مانگ مانگ کے دنیا سے چلا جائیں اللہ تعالیٰ اس کے مانگنے کو قبل فرمائیں کہ اللہ اس کو ایسے نعمت عطا فرمائیں گے جن نعمتوں کی اس سے ضرورت ہے آخرت یا قبر میں یا یہ اللہ عزمانا چاہتے کہ اس کو اگر اسے ضرورت کم دوں آیا یہ سبر بھی کرتا ہے نہیں کرتا یا وابلہ کرتا ہے یہ بھی دیکھنا ہوں باہر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر عالم ہے شرع لکم من الدین ما وصابه نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیم الدین ولا تتفرقو فیه شرع لکم من الدین اللہ نے تمہارے لیے دین کا وحی طریقہ ما موصولہ اللہ نے دین میں سے تمہارے لیے وہی طریقہ تیع کیا ہے وطور شریعت یعنی تیع کیا ہے ما وصابه نوحا جس کی نصیحت اور وسیعت اللہ نے نور اسلام کو بھی کیا اور والذی اوحینا الیک اور وہ جس کو وہی آپ آپ کے طرف ہم نے کیے وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی اور جس کی وصیحت ہم نے ابراہیم کو موسی کو اور عیسی علیہ السلام کو کی ہے وہ کیا وصیحت ہے وہ کیا دین دین میں سے وہ کیا چیز ہے ان اقیم الدین دین کو قائم کرو دین کہتے ہیں ما اتدینو بھی الانسان بطورِ ذابطِ حیات انسان جسے قبول کر لیتا ہے یا انسان جسے اپناتا ہے بطورِ کوڑ اف لائف ایز ایک کوڑ اف لائف کہ ذابطِ حیات انسان جسے اپناتا ہے اختیار کرتا ہے اسے دین کے تو دین جو اللہ نے ایک نظامِ زندگی دیا ہے اس کو قائم کرنے کا حکم یا حضرت نوح کو بھی دیا گیا براہن سلام کو بھی دیا گیا حضرت موسیٰ حدیث ہے راب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا کہ دین کا قائم کرنے ہم نے اللہ کے پیغمبر کو امام تو مانا ہے لیکن نماز میں مسجد کے حد پر زراعت میں تجارت میں اللہ کے رسول کی امام نہیں مانا سیاست میں پرلیمنٹ میں ہم نے امام نہیں مانا دیگہ نا معاشرت زندگی میں اللہ کے رسول کو اس ہوئے حسنہ پرول مڈل کہ اپنے امام نہیں مانا تبھی تو ہم زوال کے شکر ہوئے ہیں ہم نے مین غلط یہاں کی اس دواجی زندگی میں ہم نے پیغمبر کے اپنے امام نہیں مانا ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بیوی سے سلک نہیں کی بچوں سے سلک نہیں کی ان کے ازواج متحرات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمارے بیویوں نے ہم شہروں سے سلک نہیں کیا اللہ مالرحمہ رب بھی مگر ہر جگہ کا استثناء ہوتا ہے بہت سے گرانے اسے ہیں جہاں آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں میاں بیوی اپنے جو چلتے ہیں خواتین خوب رسپٹ کرتی ہیں خود ان گھر کے خیال رکھتی ہیں میاں کے خیال رکھتی ہیں اس طرح ہسپن حضرات جو ہے وہ بھی اپنے بیوی سے اخلاص کے ساتھ پیش آتے ہیں اور ایک پرسکوں زندگی گزارنے میں معاون ثابت ہوتے ایسے ہیں لیکن اکثریت نہیں اکثریت نے اللہ کا رسول کو امام نہیں مانا سوشل لائف میں میریج لائف میں پولٹیکل لائف میں یہ ہمارے سب سے بڑے غلطی ہے تو دین کو قائم کرنے کا حکم ان سب انبیاء کرام کو ہوا اور اس میں فرقوں میں بٹ نہیں جانا اس میں تفرقہ نہیں ڈالنا اس دین میں حتی الامکان یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم مل کے کام کریں ٹھیک ہے مشرقوں پر یہ بات بہت گرام گزری ہے جس کے طرف تم انہیں بلاتے ہو یعنی تم جس چیز کے طرف دعوت دیتے ہوں وہ چیز ان کے اوپر بھاری ہو گئی انہا اللہ کے وحدانیت رسول اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت قرآن کریم کے حاکمیت ان چیزوں کے طرف صحابہ اکرام جو بلاتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بلاتے ہیں کہتے ہیں یہ مشرقوں کے لئے بہت بھاری ہے اللہ جس سے چاہے اپنے طرف کھینچ لیتا ہے اور جس سے چاہے اپنے طرف جس سے چاہے حدایت دیتے ہیں ایسے شخص کو جالا کہ اللہ سے لو لگائیں رجوع کرنا لو لگانا کہتے ہیں تو اللہ جس سے چاہے اس طرح ہدایت دے جس سے چاہے اللہ پر طرف مائل ہوں ہم اس لئے اللہ سے یہ توفیق مانگنی چاہیے اللہ بہت بے نیاز ذات ہے یہ ایک اور بات ہے اور لوگوں نے اپس کی جو عداوتوں کی وجہ سے دسمانیوں کی وجہ سے دین میں جو تفرقہ ڈالا ہے وہ کب ڈالا لوگ جو فرقوں میں بٹے ہیں کب بٹے ہیں تفرقوں میں ما نافیہ ہے اس کے بعد اللہ ہے جب ان کے پاس علم آیا آسمان سے جب علم آیا علم حقیقی اور یقین جب آیا تب انہوں نے تفرقہ ڈالا تب یہ فرقوں میں بٹ گئے نبی ہر نبی ہمارے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ہر نبی آسمان سے اللہ کی طرف سے علم لے کے آئے اس علم کے نزول کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا پھر دو تین گروہوں میں بٹ گئے پہلے نبی کے مخالف نبی کے فیور میں ایک پارٹی بنی انساری پارٹی دیکھا نا اور نبی کے خلاف نبی کے خلاف سادشیان آسر بلکل انکار کرنے والے کافر شزک کرنے والے مشرک نفاق کرنے والے منافق اس طرح روپ بٹ گئے ہیں تو علم حقیقی آنے کے بعد بٹے ہیں بغیم بینہم کیوں بٹے ہیں بھئی کیوں بٹے ہیں اپنے درمیان میں بغی کہتے ہیں ظلم کرنے کو تو اپنے درمیان یعنی پھوٹ ڈالنے کے لیے پھوٹ ڈالنا ایک بغی کہتے ہیں طلب کرنا بغی ایک ظلم کرنا بھی ہے باغی بغاوت کرنے والا ظلم کرنے والا طلب کرنے والا یہ مخام بھی ہے بغیہ بغیہ تو کہتے ہیں طلب تو بہرحال یہ آپس میں پھوٹ ڈالنے طلب کی وجہ سے یعنی پھوٹ ڈالنے کے مقصد سے انہوں نے تفرقہ ڈالا اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک فیصلہ پہلے نہ گدرا ہوتا کہ ان کو ایک معینہ مدت تک محلت دی جائے گی اگر اسے فیصلہ نہ ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا ٹھیک ہے نا ایک معینہ مدت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہیں موقع دیا جائے گا انہیں چالیس سال پچھا سال ساٹھ سال اس طرح ایک موقع دیا جائے گا دیکھتے ہیں انہیں چلیں گے اوپر آتے کے نہیں آتے تو اگر یہ فیصل نہ ہوتا تو ان کو تو اللہ فوراں پکڑ کے جناب فیصلہ کر جائے گا لَقُودِيَ بَنَمْ سِيغَيَ مَجْهُول ہے ان کے درمین فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے سب دیا گیا ہوتا ہے لیکن اللہ پکڑ دھیل دیتے ہیں موقع دیتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ اُورِثُ الْكِتَابَ وَإِنَّ الَّذِينَ اُورِثُ الْكِتَابَ مِنْ قَعَدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبِ ان لوگوں کے بعد جن کو وراست میں کتاب دی گئی یعنی کتاب کا وارث بنا دیا گیا ہے لَفِي شَكِّ مِّنْهُ اُس کتاب کے بارے میں خود ہی شک میں ہوں شک بھی ایسا جو مزید شک پیدا کرنے والا مریب عرابہ یریبی عرابات ہیں شک میں ڈالنا شک مریب منہو اے من الکتاب تو ان ظالموں کے بعد جو لوگ وارث ٹھیرے ہیں کتاب اللہ کے وہ بھی خود شک میں پڑے ہوئے ہیں اور زبدر شک میں پڑے ہو جو جس شک نے انہیں خلجان میں ڈال رکھا ہے ٹھیک ہے فَلِذَارِكَ فَدْعُوا لہٰذا اے پیغمبر اُدعُوا سیر عمر آپ ان لوگوں کو دعوت دیں ان کو دعوت دیجئے ٹھیک ہے جس جس کا آپ کو حکم ہوا ہے اس کے طرح دعوت دیجئے مستقیم اور خود آپ ڈٹھے رہیے جمع رہیے یعنی وہ دین جو اللہ نے بطول نظام حیات بتا رہا ہے اس کے طرح دعوت دیجئے اور خود بھی ڈٹھے رہی استقیم سیر عمر کما عمرت جیسے آپ کو حکم ہوا اللہ 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 یہ ایسا کما عمرت جس طرح آپ کو حکم دیا گیا اس آیت نے بہت اللہ کے نبی کو جو یعنی یہ سمجھے پریشان کر کر رکھ دیا کہ اتنا بڑا حکم جو مجھے دیا گیا اس پر قائم رہنا پھر لوگ بلاتے رہنا یہ بہت بھاری عزمداری ہے بڑا بوجھ ہے لیکن اللہ کے نبی نے یہ بوجھ اتا رہا ہے کہ انہوں نے یہ عزمداری نبائی ہے تکلیفیں اٹھائی ہیں اور نبائی ہیں اور مکمل نبائی ہیں وَلَا تَتَّبِعَ اَهْوَاءَهُمْ یہ ایک لفظ ہے جس پر ہمارے مسلمان یعنی 99 پرشن مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اسی چیز نے مروایا ہے خواہشِ نفس کی پرستش یا پیروی اپنے من میں جو آیا ہر قیمت پر اسے کرنا ٹھیک ہے؟ اس چیز نے ہمیں اب دفعہ ہے وَلَا تَتَّبِعَ اَهْوَاءَهُمْ آپ ان کے خواہشات کے پیروے نہ کریں منعا کے سیغے نہیں اللہ کے نبی کو کئی جگہ فرما دیا گیا آپ نے ان کے خواہشت کے پیروے نہیں کرنی ایک اللہ کا دیا ہوا نظام زندگی اور ایک ہے ان کی اپنے خواہش کا تقاضہ اللہ نے منع فرما دی کہ آپ نے ان کے خواہشات پیروے نہیں کرنے ان کے علم کیا ہے ان کی معلومات کیا ہے ان کے تجربہ کیا ہے جو وہ تقاضہ کریں گے اس میں کافے نقائص ہوں گے نقص ہوں گے ہماری اپنے خواہشات میں بڑے نقص ہیں تو ہمیں اس لئے حکم ہے کہ ہم جہاں اللہ کا حکم یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا ہمارا دل کچھ کر رہا حکم کچھ اور ہے ہم باہر سے مؤمن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خواہش کو کچھل دیں اللہ اللہ کے رسول کی حکم کو سولو کریں آپ نے حدث سنی ہوگی کہ خارو غادم سے پوچھا گیا میرے بارے میں آپ کا ایمن میں کتنا پیارا ہوں آپ کی نظر میں فرمایا کہ آپ پیارے ہیں لیکن میری جان اس سے زیادہ پیاری ہے فرمایا کہ تمہارا ایمن ابھی مکمل نہیں ہو جب سوچ کر بعد میں جب کہا کہ اب میں آپ کیا رسول اللہ اپنے جان سے بھی برتر اور افضل محبوب تر سمجھتا ہوں فرمایا کہ اب تمہارا ایمن مکمل ہے تو لا يؤمن احدكم حتى اکون احب الیہمی والده وولده والناس اجمعین تم میں سے کوئش اس وقت مومن نہیں ہوگا جب تک میں افضل محبوب ترین نہ بن جاؤں نہ تک اپنی اولاد سے بھی والدین سے بھی اور دنیا جہاں کی انسانوں سے بھی جب میں محبوب ترین نہ بن جاؤں تب تک تمہارا تم میں سے کوئش اس وقت مومن نہیں ہوگا اس درجہ میں ایمن چاہیے وَقُلْ اَمَنُتُ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِ اور آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں ایمان لا چکا ہوں اس پر جس کو اللہ نے اتھارا ہے وہ کیا ہے کتاب مَا عَمَسُلَ اللَّهُ کی طرف سے مِنِ تَبِيِّنِيهِ تَبِيِّنِيهِ لَا کر واضح کر دیا گیا مَا عَمَسُلَ اللَّهُ مَا جَا اے باہم ہے وہ چیز جو کیا چیز ہے وہ اے باہم ہے نا کیا چیز من کتاب یعنی کتاب جو کتاب اللہ تعالی نے اتھاری ہے آپ کہہ دیجئے میں اس کو مان چکا ہوں قرآن کریم میں مان چکا ہوں اب میرے لئے کام کرنے کے واسطے تمام ہدایات جو مجھے چاہیے وہ اس ہی کتاب میں ہیں اس کتاب کی ہدایات کے مطابق میں نے زندگی ہوتا رہا ہوں وَأُمِرْتُ لِيَا عَدِلَ بَيْنَكُمْ اور مجھے حکم ہوایی بھی آپ کہہ دیں مجھے حکم کیا گیا لِيَا عَدِلَ بَيْنَكُمْ میں تمہارا درمیان میں مساوات قائم کروں مصاف قائم کروں اللہ ربنا وربکم اللہ میں ہمارے بھی رب ہیں تمہارے بھی رب ہیں لَنَا أَعْمَالُونَ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ہمارے عمال ہمارے لئے ہیں ہمارے عمال ہمارے لئے ہیں اب مرضی کے مالک تم ہو جمل سے سو کروں انجام کر دے گا جائے گا کون حق پر ہے کون نعمتوں میں جائے گا کون باطل پر ہے اور اللہ کی طرف سے سختیوں پر اور عذاب سزاؤں میں جائے گا یہاں ہم کسی کو مجبور نہیں کریں لَا حُجَّتَ بَيْنَنَا بَيْنَكُمْ اب تمہارے ہمارے درمیان میں کوئی حُجَّت بازی نہیں ہے کوئی بحث مباحث نہیں ہے بات کلیر ہو گئی تم جانو تمہارا اللہ جانے ہم جانو ہمارے عمال ہمارے کم آئیں گے تمہارے عمال تمہیں لے جائیں اللہ ہمارے درمیان میں اکٹے کریں گے اس طرح ہم یہاں مرنے کے بعد ہم بیٹھ کے ہیں ایسا نہیں ہے اللہ دوبارہ زندہ کر کے مجدان محشر میں اکٹے کریں گے وہاں پر فیصلہ فرمائیں وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدْ مَسْتُجِيبَ لَهُ وَجَّتَتْ وَجَّتُهُمْ دَاحِضَ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبْ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اور وہ لوگ جو حجد بازی کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بحیثیں کرتے ہیں مناظرہ کرتے ہیں مباحثہ کرتے ہیں بحیثہ بحیثی کرتے ہیں اللہ کے بارے میں مِنْ بَعْدْ مَسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ مِنْ بَعْدْ مَسْتُجِيبَ لَهُ عَلَغْهِمْ وَجَّتُهُمْ دَاحِضَ مُتْدَى خَبْرَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جبکہ لوگ اس کی بات مان چکے ہیں مِنْ بَعْدْ مَسْتُجِيبَ لَهُ لَهُ اِنْ اللَّهُ جبکہ اللہ کو جواب دیا گیا ہے اللہ کے بات کو مانا گیا ہے تو اللہ کے بات کو صحابہ اکرام نے مانا ہے اللہ کے بات کو مانا گیا ہے اس کے بعد پھر اللہ کے بارے میں جو لوگ بازی کرتے ہیں بحث بحثی کرتے ہیں وَجَّتُهُمْ دَاحِضَ اللہ کے آپ کے پروردگار کے نزدیک ان کے جو حجت ہے بحث ہے ہاں وہ باطل ہے دَاحِضَ دَاحْضُن کہتے ہیں بُقْلَان کو وہ باطل ہے توی قیمت نہیں ہے وَعَلَيْهِمْ غَضَبْ انکبر اللہ کا غضب نازل ہونے والا ہے وَلَهُمْ عَذَابٍ شدید اور ان کے لئے سخت ترین عذاب مہیا ہے اللہُ الَّذِي أَنزَرَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ یہ اللہ وہ ہے جنہوں نے کتاب کو برحق اتارا برحق اتارا ایک ترجمہ ایک ہے حق پر مشتمل کتاب اتاری دو ترجمہ نا یعنی کتاب کا نزل برحق ہے یہ کوئی غیر اللہ کی کتاب نہیں ہے اللہ نے اتاری ہے اور برحق اتاری ہے اور ایک ہے الْكِتَابِ الْمُشْتَمِلُوا الْمُحْطَوِي عَلَى الْحَقِّ جو کہ حق پر مشتمل ہے جس کے بیانات سارے برحق ہیں ایسی کتاب اللہ نے اتاری ہے والمیزان اللہ نے میزان یعنی ترازوں بھی اتاری ہے ٹھیک ہے نا اور میزان کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے صورت الحود وغیرہ میں کہ صحاب علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا اپنے میزان درست رکھو طول نابطل کا صحیح رکھو بہرہ پری کرتے تھے کسٹمر کو مال کم دیتے تھے پیسے برا حصل کرتے تھے تو میزان کو بھی اللہ نے اتاری ہے میزان کا تصور میں در محشر میں بھی میزان پھو گیا امہ ادری کا لعل ساعت قریب آپ کو کیا خبر کہ قیامت کی گھڑی جو ہے شاید قریب ہیں شاید کہ قیامت کی گھڑی قریب ہیں تو آپ کو کیا معلوم امہ ادری کا یہ ایک اسلوب ہے قرآن کریم کا کسی چیز کے بارے میں زیادہ توجہ مبتل کرانے کی ٹھیک ہے یہاں پہ سوار ہو سکتا ہے کہ لعل الساعت لعل اسم مشربہ بالفعل ہے الساعت اس کا اسم منصوب ہے قریب ان خبر ہے تو لعل لیت لیکن ان و ان یہ حروب بالفعل داخل ہوتے ہیں مفتدہ خبر ہوتا اور مفتدہ خبر کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ دسکر اتانیس واحد جمت تسنیہ اور اعراب میں یہ اکسا ہوتی ہیں اساعہ مؤنس ہے قریب ان مذکر ہے یہ کیسے ہوگیا کسی کے بعد جواب ہے جی علی آمان صاحبہ کسی کے بعد جواب ہے اس سوال کا سوال ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں آپ نے کیا پوچھا ایک زیکلی لعل ساعت قریب لعل لیت لیکن ان و ان ف ان یہ جو چھے حروب بالفعل ہے یہ داخل ہوتے ہیں مفتدہ خبر پر اور مفتدہ خبر پر داخل ہوکہ مفتدہ نصب خبر کو رفع دیتے ہیں یہ حروب تو مفتدہ خبر کے بارے میں آپ نے قیادہ یہ پڑھا تھا کہ یہ تسکیر اتانیس میں مذکر مونس ہونے میں واحد پس نے جمع ہونے میں اور اعراب میں یکسہ ہوتے ہیں مفتدہ مذکر خبر بھی مذکر مفتدہ مونس خبر مونس یہاں پہ الساعت مونس ہے جو کہ اسم اللہ ہے و قریب خبر اللہ وہ مذکر ہیں یہ کیسے یہ جواب اگر کسی کے ذہن میں تو بتا ہے یہ جلدی اگر نہیں ہے تو میں بتا جاتا ہوں لعل الساعت قریب وقوعها قریب ان کا فائل ثانی ہے وقوعها محضوف شاید قیامت کی گھڑی کا جو وقوع ہے واقع ہونا یہ قریب دیکھیں تو وقوع تو مذکر ہے لہذا قریب مذکر جواب آ گیا جی جی استاد جی اس کو نور کر لیجئے گا ایک آیت دیکھیں کتنی وضع ہیں سبحان اللہ اس قیامت کے بارے میں جلدی کرتے ہیں جب پیغمبروں نے کہا نا قیامت بپا ہوگی یہ قیامت بپا ہوگی یہ دنیا اس طرح نہیں رہے گی ٹوٹ جائے گی وہ کہتا ہے لاؤ قیامت کب ہے جلدی لاؤ چلنج کرتے ہیں پیغمبروں سے تو وہ لوگ جو اس کو مانتے نہیں ہیں وہ تو جلدی طلب کرتے ہیں جلدی مچاتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا اور جو مانتے ہیں مشفقون من اُس سے خوفزدہ ہے ہم اور آپ خوفزدہ ہے قیامت سے قیامت کی گھڑی سے اس کے تباہی سے جو نہیں مانتے وہ قیامت وہ جلدی طلب کرتے ہیں جو مانتے ہیں وہ خوفزدہ ہے وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ وَوَرْ مُومِن جو ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ قیامت جو ہے یہ برحق ہے یہ واقعی واقع ہونے والی ہے یہ مفروضی مفروضہ چیز نہیں ہے واقعی قیامت ہونے والی ہے اَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضلالٍ بَعِيدٍ یاد رکھنا مَارَ يُمَارِ مُمَارَاتًا جھڑا کرنا وَلَا تُمَارِ فِيهِمْ سورِحِ قَحَف میں ہے آپ ان کے بارے میں ان سے جھڑا مت کیجئے بحث بحثی بحث بحثی نہ کیجئے تو دیکھو جو لوگ بحثیں کرتے ہیں جھڑا کرتے ہیں جو لوگ قیامت کے بارے میں جھڑا کرتے ہیں مانتے نہیں ہیں پھر جھڑا کرتے ہیں نبیوں سے یا نبیوں کے ورثہ علماء سے لَفِي ضلالٍ بَعِيدٍ وہ ایسی گمراہی میں واقع ہیں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ بہت دور کی گمراہی ہے ایک ہوتا ہے قریب کی گمراہی یعنی گمراہی سے تو اگر فوراً حدایت کے طرح آ جائیں ایک ہوتا بہت دور کی گمراہی وہاں سے واپس انہیں بہت مشکل ہے تو جو قیامت کے بارے میں جھڑا کرتے ہیں بحث ابحثی کرتے ہیں وہ بہت دور والی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں وہاں سے واپس انہیں مشکل ہے اللہ لطیفاً بِعِبَادِ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے وَيَرَزُقُ مَنِيَ شَيْءٍ اور جس کو چاہتا ہے اللہ رزق دیتا ہے وَهُوَ الْقَوِي الْعَزِيزِ وَهُوَ خُدْ طَقَطْوَرْ ہے عزیز اور اختدار کا مالک ہے انیس نمبر آیت تک رہنی دیجئے انشاءاللہ بیس نمبر آیت سے کل پڑھیں گے ٹھیک ہے؟ یہ آپ بیس کو ختم کر لیتے ہیں ایک منٹ میں بلکل واضح آیت ہے جو شخص آخرت کی ذرعات چاہتا ہے ہم اس کی ذرعات میں اور اضافہ کر دیتے ہیں آخرت کی کھیتی کو بار آور اور خلدار بنانا چاہیں آئین آخرت کی کھیتی کو وہ چاہتا ہے ترجیح دیتا ہے تو اللہ تعالی اس کی کھیتی باری میں اور اضافہ فرما دیں گے اور دوسرا دنیا کی کھیتی چاہتا ہے یعنی دنیا میں بس رہے بلڈنگ بنائیں گاڑیاں اچھے سچی ہو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے ہم دیں گے کیونکہ وہ کوشش کر رہا ہے ایک گاڑے کے جگہ دس گاڑیاں دیں گے جگہ جگہ شہروں میں بلڈنگ بھی دیں گے کیونکہ وہ محنت کر رہا وہ چاہ رہا ہے اس کی دنیا آباد ہو لیکن ہم دیں گے لیکن لیکن آخرت میں اس کی کوئی حصہ نہیں ہوگی کوئی حصہ نہیں ہوگی دیکھیں تو انسان کو اپنے آخرت کی فکر کرنے چاہیے آپ دنیا میں رہیں دنیا کے لئے اتنے کوشش کر جتنے دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لئے اتنے کوشش کر جتنے وہاں رہنی ہے وہاں تو عبدالعباد رہنی ہے تو اس کے لئے زیادہ محنت کریں نا اپنے ساتھ ستہ سال کی زندگی اسی دنیا کی سجاوٹ میں آپ گزارت دیتے ہیں آخرت کے لئے کچھ بھی نہیں گے تو وہاں تو آپ بہت مشکل ہو جائے گا یہ تو آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے قبر کے گھڑے میں تو جتنی دیر یہاں رہنا ہے اس کے لئے ہاسے ہاں تیاری کریں اور جتنی دیر وہاں رہنا ہے اس کے لئے ہاسے وہاں کے لئے تیاری کریں اللہ بکہ ہم سب کو فہم سلیم کی طفیقت فرمائے اور عمل کی طفیقت فرمائے اللہ برکاتہ موسیقی